پیش لفظ از مولانا مفتی احسان اللہ شائق مفتی جامعہ تور رشید کراچی بسم اللہ الرحمن الرحیم نام ادوہو و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد شروع زمانے سے انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان کا انتخاب فرماتے ہیں اور مخصوص انداز سے ان کی تربیت فرماتے ہیں پھر ایک مدت گزرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ میرے پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں اس لحاظ سے ایسے مخصوص برگزیدہ بندوں کو پیغمبر رسول اور نبی کے خطاب سے نوازا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں ان کا کام اللہ تعالیٰ کے احکام پر سختی کے ساتھ کاربند ہونا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے ہر نبی نے یہی اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت حلال نہیں اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں اگلی ہیڈنگ ہے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اس طرح فرمایا ہے ترجمہ ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کر ڈر سنانے والا ہوں اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اس طرح فرمایا اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان بانتے ہو حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ ترجمہ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ ترجمہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ طول میں کمی نہ کیا کرو میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ترجمہ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا یعنی فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فیرون ہی کے حکم پر چلے اور فیرون کا حکم درست نہ تھا غرض یہ کہ ہر نبی نے آ کر دنیا کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو تسلیم کرو اپنے عقائد کو درست کر لو عامال سالحہ افتیار کرو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دو آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال کا احترام کرو زنہ کاری چوری ڈکیتی دھوکہ فریب وغیرہ برائیوں کو چھوڑ دو اگلی ہیڈنگ موجزات انبیاء علیہ السلام ہر نبی سے قوم نے دلیل کا بھی مطالبہ کیا کہ اپنی سچائی اور حقانیت پر کوئی دلیل قائم کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل لائیں جو آپ کی سچائی کو واضح کرے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ کوئی خرق عادت بات صادر فرماتے ہیں اس کو شریعت کی اسطلاح میں موجزہ کہا جاتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور یہ بھی کہا کہ اے میری قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی یعنی موجزہ ہے اس کو چھوڑ دو خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اس کو کسی طرح تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا اگلا ترجمہ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے لئے روشن چیز لاؤں یعنی موجزہ فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤں دکھاؤں پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید سفید براک نظر آنے لگا غرض یہ کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے لوگوں کے حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی موجزہ عطا فرمایا جس سے لوگ نبی کی سچائی کو پہچان سکے اور ان کی نبوت کو تسلیم کر کے ان کی اتباہ کی اگلی ہیڈنگ کتب انبیاء کا ذکر اس طرح اللہ تعالی نے مختلف رسولوں کو کتابیں بھی عطا کی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات حضرت دعود علیہ السلام کو زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اس کے علاوہ بھی مختلف انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیئے ترجمہ اور ہم نے پہلی امتوں کے حلاق کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لئے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اگلی ہیڈنگ ختم نبوت کا ذکر آپ علیہ السلام کی آمد سے نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا آپ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور مجھ سے پہلے دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت مکان بنایا البتہ ایک ایٹ کی جگہ چھوڑ دی اس کے بعد لوگ مکان کی زیارت کے لئے آتے اور اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے البتہ یہ کہتے کہ کاش اس ایٹ کی جگہ کو پر کر دیا جاتا رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایٹ کی جگہ میں ہوں میں آگیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اگلی ہیڈنگ اگلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چونکہ رسول اللہ انبیاء کے سردار ہیں سید الاولین اور آخرین خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ کی نبوت کے دلائل بھی بکسرت ہیں بلکہ بہت پہلے سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو آپ کی آمد کی اطلاع دی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر قرآن میں فرمایا ترجمہ اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکاة دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اصاف کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے رکھتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں اگلی ہیڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر فرمایا ترجمہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں اگلی ہیڈنگ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اسی طرح آپ کی پیدائش کا زمانہ جب پریب آیا تو دنیا میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے جس سے دنیا سمجھ رہی تھی کہ کوئی عظیم و شانت واقعہ رونما ہونے والا ہے ان واقعات میں اصحاب فیل کا واقعہ بہت ہی اہم ہے کہ اب رہا کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے پرندوں کے لشکر کے ذریعے اب رہا کے لشکر کو شکست دی اسی طرح آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے مثلا فارس کی وہ آگ جو ہزار سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی کسرہ کے ایوان کے کنگورے کا گرنا اسی طرح غیبی آواز وغیرہ کے ذریعے آپ کی آمد شریف کی اطلاع اسی طرح دیگر واقعات نیز آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی بہت سے واقعات اور حالات ظہور پذیر ہوئے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انقریب دنیا میں کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے اگلی ہیڈنگ مہر نبوت کا ذکر خود آپ علیہ السلام کی ذات باب برکت میں بھی اللہ تعالی نے نبوت کے علامت ودیت فرما دی تھی چنانچہ ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر خاتم النبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اسی طرح نبوت ملنے کے بعد بھی بہت سے موجزات کا ظہور ہوا مثلا شقل قمر کا واقعہ میراج کا واقعہ وغیرہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ہے قرآن کریم میں ایک ایسا موجزہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اس کی نظیر نہ لاسکے بھی آجز رہے ترجمہ کہہ دو اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں اسی طرح آپ علیہ السلام کے غزوات فتوحات پشگوئیاں وغیرہ کا سچا ہونا سب آپ علیہ السلام کی نبوت کے سچے ہونے کے دلائل ہیں اگلی ہیڈنگ امام بہقی رحمہ اللہ کے متعلق اہل علم کی شہادت آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر شروع زمانے سے اب تک ہزاروں ہزاروں سعادت مندوں نے قلم اٹھایا اپنی اپنی بسات کے مطابق آپ کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے انہی خوش نصیبوں میں سے امام بہقی رحمہ اللہ بھی ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ کی شہادت علمہ ابن جوزی رحمت اللہ امام بہقی رحمت اللہ کے متعلق شہادت دیتے ہیں کہ امام صاحب اپنے زمانے میں حفظ اور اتقان اور تصنیف میں یکتہ روزگار تھے آپ نے علم حدیث کو جمع فرمایا نیز فقہ حصول فقہ کو جمع فرمایا یہ حاکم ابو عبد الملک کے بڑے شاگردوں میں سے تھے بہت سے علوم و فنون کے جامعے تھے ان کی بہت سے امدہ تصنیفات ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بہقی امام شافعی کے متبعین میں حدیث کے بڑے عالم تھے اور مسلک شافعی کے بڑے مددگار تھے دلائل النبوہ امام بہقی کی تصنیفات میں دلائل النبوہ بھی ہے یہ کیسی کتاب ہے اس بارے میں علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ کتاب دلائل النبوہ کتاب شعب الایمان کتاب منعقب الشافعی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی کوئی نظیر نہیں ہے حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ امام ابو بکر بہقی کی کتاب سیرت تو شمائل پر لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ کتاب سیرت کے موضوع پر لکھی ہوئی بہت عمدہ کتاب ہے اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ امام بہقی نے سیرت کو حدیث کی صحیح روایات کے ساتھ مزین فرمایا ہر قول کے لئے سند پیش کی یعنی یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مستند مجموعہ ہے جس کا مطالعہ کاری کے علم اور عمل دونوں میں اضافے کا باعث ہوگا پھر اس پر ڈاکٹر عبد الموتی صاحب کے حاشیے نے کتاب کی افادیت کو چار چان لگا دیئے انہوں نے امام بہقی کی ذکر کردہ روایات کی تحریج صفحہ اور جلد نمبر کے ساتھ حوالہ ذکر فرمایا نے اس کتاب کے شروع میں ایک مبسوط مقدمہ تحریر فرمایا وہ گویا کہ اصل کتاب کا خلاصہ اور جوہر ہے اگلی ہیڈنگ ہے دلائل النبوہ اردو کتاب کی اصل زبان عربی ہے اب تک اس سے علماء کرام ہی استفادہ فرماتے رہے ہیں حال ہی میں ہمارے محترم دوست خلیل اشرف عثمانی صاحب نے مولانا اسماعیل صاحب کے ذریعے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کروایا ہے ماشاءاللہ مولانا نے بڑے سلیقے سے اس کام کو انجام دیا ہے اب مکمل کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے پھر انہوں نے مجھ سے اس کی نظر سانی کی درخواست کی ہے چنانچہ اس نظر سانی کے ساتھ بعض انوانات کا بھی اضافہ کیا گیا اب یہ کتاب اردو خواہن طبقے کے لیے سیرت کے موضوع پر ایک بہترین منتخب کتاب ہے اس سے جہاں عوام فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اہل علم طبقہ علماء اور طلبہ بھی مستغنی نہیں رہ سکتے یہ اردو میں لکھی ہوئی عام سیرت کی کتاب نہیں بلکہ ایک جامعہ اور مستند کتاب جس کی صحیح قدر اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں جو امام بہقی کے علمی مقام و منزلت سے واقفیت رکھتے ہیں قارئین کرام جب کتاب کا بغور مطالعہ کریں گے تو خود ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ کس قدر وقی کتاب ہے اردو جمعہ کا اصل مشورہ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی حثمانی زید مجدہم نے دیا تھا یہ کام اگرچہ حضرت زید مجدہم کی نگرانی میں نہ ہو سکا تاہم یہ حضرت کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہے اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام زید مجدہم کی زندگی میں برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے بنائے مترجم ناشر اور معاونین کے لئے سبقہ جاریہ بنائے آمین راقم الحروف ہے احسان اللہ شائق بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بہقی کے بارے میں جلیل القدر علماء کے ارشادات اور تاثرات علامہ ابن ناصر کا فرمان امام بہقی یہ گانہ روزگار تھے ہم اثروں میں نرالے تھے حفظ حدیث کے اعتبار سے ہو یا اتقان اور سقہ ہونے کے اعتبار سے وہ خورستان کے شیخ تھے علامہ امام الحرمین کا فرمان شافعی مسلک کے جتنے اہل علم ہیں امام شافعی کو ان سب پر فضیلت و برتری حاصل ہے سوائے امام بہقی کے بہقی کا شافعی پر احسان ہے اور فضیلت ہے اس لیے کہ انہوں نے امام شافعی کی مذہب کی تعیید اور نصرت میں کسرت کے ساتھ تصانیف کی ہیں اور شافعی کی آرہ کی تعیید کرنے کے ساتھ تھا انہوں نے ان کے مختصر اقوال اور مسلک کی بس تو تفصیل لکھی ہے علامہ ابن خلقان کا فرمان امام بہقی فقی تھے شافعی مسلک تھے بہت بڑے مشہور حافظ الحدیث تھے اپنے وقت کے منفرد آدمی تھے تمام علوم و فنون میں اپنے ہم زمانوں سے نرالے اور منفرد تھے وہ حاکم ابو عبداللہ کے بڑے اصحاب میں سے تھے پھر تمام اقسام علوم میں ان پر فوقیت حاصل تھی علامہ ابن جوزی کا فرمان امام بہقی حفظ حدیث میں علم کی پختگی اور اتقان میں وہ حاکم عبداللہ کے بڑے اصحاب میں سے انہوں نے ان سے احادیث کی تخریج بھی کی اور انہوں نے علم حدیث کے لئے سفر کیے اور کثیر احادیث جمع کی ان کی کسرت کے ساتھ خوبصورت تصانیف ہیں علامہ زہبی کا فرمان اگر امام بہقی چاہتے تو اپنی علامہ سبکی کا فرمان امام بہقی مسلمانوں کے اماموں میں ایک امام تھے اور اہل امان کے حادیوں میں ایک حادی تھے اور حبل اللہ کی مضبوط رسی تھے یعنی قرآن کے دائی تھے فقی تھے جلیل القدر تھے حافظ الحدیث تھے بڑے آدمی تھے علم اصول کے ماہر تھے پرہیز گار تھے متقی اللہ کی فرم برداری کرنے والے تھے مذہب اور مسلک کے اصول اور فرو کی تائید اور نصرت کے ساتھ کمر بستہ تھے علم کے پہاڑ تھے امام ابن تیمیہ کا فرمان امام بہقی اصحاب شافعی میں سے علم حدیث کے سب سے بڑے فقہ میں تصنیف میں گانہ روزگار تھے فقیح محدث اور اصولی تھے انہوں نے بڑی مفید اشیاء جمع کی تھی جن کی مثال زمانہ سابق میں نہیں ملتی اور نہ اس سے قبل ان کا ادراک ہوا اصحاب حدیث میں سب سے صاحب فضیلت تھے پسندیدہ مسلک کے مالک تھے کتاب دلائل النبوہ ہو یا کتاب شعب الایمان یا کتاب مناقب امام شافی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی نظیر و مثال نہیں ہے سیرت و شمائل کے بارے میں تصنیف ہونے والی کتاب وں مانوالو تم ان پر رحمت کی دعا کرو اور سلام بھیجو دوسرا ترجمہ اللہ وہی ذات ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اس کو تمام عدیان پر غالب کر دے تیسرا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کفار پر سخت ترجمہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اور ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو محمد پر نازل ہوئی ہے وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے ان کے گناہ اللہ نے مٹا دیئے ہیں اور ان کے احوال کو درست کر دیا ہے پانچوا محمد تمہارے مردموں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی تکمیل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اگلا ترجمہ اے محمد ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات کرنا کوئی دینی اپنے اور زیادہ اضافہ کرتا جاتا ہے چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ ان قریب ہم کائنات کے آفاق اور اطراف میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے نیز ارشاد ہے ترجمہ اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں ہماری قدرت وحدانیت کے دلائل اور نشانیاں موجود ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں تو سوائے اس کے نہیں کہ دین کے اندر بنیادی مسئلہ اس بات رسالت رسول ہے ہم اس سے سیدنا محمد کی نبوت کا اس بات کرنا مراد لیتے ہیں انسانوں کو انبیاء کرام کی ضرورت اور ان پر ایمان کا وجوب تو ایمان بن نبوہ یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی کے درمیان اور تمام انسانوں کے درمیان تعلق اور واسطہ انبیاء کے طریقے اور ذریعے سے ہونا یہ اسی دین توحید اور دین اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے تو نبی وہ انسان ہوتا تھا جس کو اللہ تعالی اس عظیم مقصد کے لیے چن وہ نبوتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی نبی کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انبیاء جو کچھ لائیں گے یا تو وہ عقل کے عین مطابق ہوگا یا نہ ہوگا اگر فرض کیجئے کہ وہ پیغام عقل میں آ سکتا ہے تو پھر نبی کی کیا ضرورت رہی عقل ضرورت کو پورا کر نبی سے ہمیں مستغنا کر دیتا ہے لہٰذا اس کی ضرورت ہی نہیں اور اگر جو چیز نبی لائے گا وہ عقل کے خلاف ہے تو ہمیں ایسی خلاف عقل چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ رہنمائی اور استدلال کا راستہ عقل ہے اور وہی کافی ہے نبوت اور رسالت کو ماننے کی ضرورت نہیں بل جب کہ حقیقت اس کے برحقس ہے وہ یہ کہ ہم لوگ زبانی جمع خرچ اور منطقی طرز استدلال کے ساتھ اور ریاضی کے حصول کے ساتھ ماورائے مادہ کے حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صحیح علم اور اس کی صفات کے بارے میں صحیح طور پر جاننا نیز آخرت کا حساب اور کتاب ثواب و عذاب وغیرہ ہر وہ چیز جو عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے یہ تمام امور اور تمام باتیں نہیں معلوم ہو مجید نے ہمارے سامنے اس بارے میں ایک بڑا حصہ بیان کر دیا ہے اگلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے ماں بین رابطے کی چند مثالیں پہلی مثال حضرت ابراہیم کے واقعے کو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو زبا کرنے کا حکم فرمایا تھا قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ اس طرح موجود ہے ارشاد ہوا جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑنے لگا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں آپ دیکھئے آپ کیا سوچتے ہیں اسماعیل نے جواب دیا اے میرے اباجان آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے یہ سچا خواب ہے دوسری مثال کبھی یہ اتصال اور واسطہ اس صورت میں ہوتا تھا کہ اللہ تعالی نبی کے ساتھ خود کلام کرتے تھے جیسے حضرت موسی کے ساتھ ہوا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے جب موسی اس وادی میں پہنچ گئے تو وادی اہمن کے کنارے انہیں مبارک سرزمین پر درخ سے پکارا گیا اے موسی بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں تیسری مثال عادت اللہ جاریہ یعنی اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ حصول وحی جبرائیل کے طریقے سے ہوتا رہا ہے خصوصا جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کے ساتھ ہوتا رہا ہے اشاد باری تعالی ہے ترجمہ وحی محمدی کو یعنی قرآن مجید کو لے کر جبرائیل امین اترے ہیں تیرے دل پر اے بزاتے خود انسانی صورت میں اس طرح اترتے تھے کہ مسلمان خود ان کو دیکھتے تھے جیسے حضور کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے وقت پیش آیا جس میں ایمان اور اسلام کے ارکان اور احسان اور اشراط قیامت کا بیان ہے جو حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے اس حدیث کے آخر میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں ترجمہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اگلی ہیڈنگ دعوی نبوت کرنے والے انسان سے اس کی سچائی کی دلیل کا مطالبہ کرنا فطری عمر ہے جس وقت کوئی انسان یہ دعوی کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہچاتا ہے جن پیغامات کی بنا پر ان پر تکالیف مرتب ہو جاتی ہیں یعنی وہ پیغامات پر عمل کے مکلف بن جاتے ہیں اور وہ احکامات لوگوں پر واجب ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ عمر بھی این فطری ہو جاتا ہے کہ اس انسان سے اس کے سچائی پر دلیل کا مطالبہ کریں قرآن مجید اس بارے میں کسی ایسے عمر کا قائل نہیں ہے جو عقل سے خارج ہو یا اس کے خلاف ہو بلکہ باہم سوال و جواب اور گفت و شنید مطلوب اور مقصود ہے جبکہ اس کا مقصد سیکھنا اور تعلیم ہو اس طرح کے سوال و جواب ملحظہ فرمائیے اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالی سے دلیل بسری طلب کرنا اشاد باری تعالی ہے ترجمہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے اللہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے عرض کیا کہ جانتا ہوں مگر دیکھوں خاص طور پر میرے دل کو اتمنان ہو جائے گا یہاں سے حاجت ظاہر ہوتی ہے ان امور کی طرف اور ان دلائل کی طرف جو نبوت کو ثابت کریں اس بات نبوت میں قرآن کا طریقہ اس بات نبوت کا قرآن ی اہل عرب اور اہل عجم کو چیلنج کرنا نبوت محمدی کی پہلی قرآن دلیل قرآن مجید نے عرب و عجم کو بلکہ تمام جنوں اور تمام انسانوں کو چیلنج کیا کہ وہ اس کتاب لا ریب کی مثال لا کر پیش کریں یا اس کی کسی ایک صورت کی مثال پیش کریں فرمایا ترجمہ یعنی اگر تم لوگ شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے تو اس کی ایک صورت کی مثال لا کر دکھاؤ تشریح یعنی کتاب میں شک کرنا نبوت محمدی میں شک کرنا ہے کیونکہ اگر قرآن مشکوک ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں یا محمد نے خود یا کسی کی مدد لے کر تصنیف کر لیا ہے تو محمد کی نبوت مشکوک ہو جائے گی لہذا اس کا آسان اور فطری طریقہ یہی ہے انسان وہ بھی ہے اور انسان آپ بھی ہیں صاحب زبان وہ بھی ہے اور آپ بھی فسیح و بلیغ وہ بھی ہے اور آپ بھی اس کام میں معاون اگر اس کا ممکن ہے تو آپ لوگوں کے لئے بھی معاونین کی کمی نہیں ہے سارے انسان ہی نہیں سارے جن بھی اپنے حمایتی بنا کر قرآن کی ایک صورت جیسی صورت پیش کر دو اگر آپ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے اس قرآن کا مقابلہ اور مثال نہیں بنا سکتے تو پھر یہ حقیقت مان لو کہ یہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے نہ ہی کسی اور انسان کا کلام ہے بلکہ یہ اس کے رب کا کلام ہے جس نے اس کو نبی اور رسول بنا کر اٹھایا ہے اس طرح ثابت ہوا کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں جس کو محمد پیش کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں جو از خود کچھ نہیں کہتے اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ نے انہیں کہا ہے نبوت محمد کی دوسری قرآن دلیل یہ کہ حضور ان میں چالیس سال کے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے اس سے پہلے نہ تو انہوں نے ان کو نبوت کی بات بتائی تھی نہ رسالت کی تو یہ عمر اس بات کو مقتضی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیعت اور ارادے سے ہوا ہے جس میں نہ تو خود محمد کا کوئی داخل ہے نہ ہی کسی اور انسان کا ترجمہ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کی مشیعت نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرتا میں اس سے قبل بھی تو زندگی کا بڑا حصہ تم لوگوں میں رہ رہا تھا کیا تم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے تشریح یعنی قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ نبی انہی لوگوں کے ماں بین پیدا ہوا پلا بڑا جوان ہوا تو ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اور کانوں کی سماعت کے قریب تھا بلکہ وہ لوگ اس کو صدق اور امانت کے ساتھ پیچانتے تھے اور اس کی اقل مندی کو تم لوگ دو دو اور اکیلے اکیلے بندے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس بات پر سوچنے سمجھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اس کے بعد تم لوگ غورو فکر کرو سوچو سمجھو معاملے کو کہ تمہارے ساتھی محمد کے ساتھ کوئی جنون کوئی دیوانگی نہیں لگی ہوئی اس کی کوئی بات نہ مجنون لب سے بھی پاک ہے نبوت محمد کی چوتھی قرآنی دلیل ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس واضح تبلیغ پر اس پیغام نبوت کے پہنچانے پر تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی عجرت نہیں مانگتا کوئی معافضہ نہیں چاہتا میرا معافضہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہی ہر شے پر گوا ہے جب ایک شخص اپنے واضح تبلیغ پر کوئی معافضہ نہیں لیتا وہ اپنا عجر اللہ کے ذمہ سمجھتا ہے اور تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے انتباہ کرتا ہے تو پھر اس پر شک کرنا کیوں حالت یہ ہے کہ وہ شخص امی ہے کبھی کسی سے اس نے تعلیم بھی اس سے قبل حاصل نہیں کی لہٰذا وہ خود لکھ بھی نہیں سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس نے کسی کتاب سے مدد لی ہو نمبر پانچ اے محمد آپ اس سے پہلے نہ تو کسی کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور نہ ہی اس کو اپنے غزالی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ امام غزالی اپنی مشہور کتاب المنقذ من الدلال میں اس بات نبوت کا ایک خاص طریقہ اختیار فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کسی خاص شخص کے بارے میں شک واقع ہو جائے کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو پھر اس کے احوال کی معرفت حاصل کرنے کے سوا یقین حاصل نہیں ہو سکتا اور وہ معرفت احوال تین میں سے ایک طریقے سے ممکن ہوگی مشاہدہ یہ کہ انسان خود اس کے حالات کا مشاہدہ کرے تواتر یہ کہ اس قدر اس کے بارے میں اطلاعات حاصل ہو جائیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو تسامع تسامع کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتو شنید سے حالات کا علم ہو جائے پس جس وقت آپ طب کو یعنی حکمت کو جانتے ہوں اور فقہ کو سمجھتے ہوں تو آپ کے لئے یہ بھی ممکن ہوگا کہ آپ فقہ اور اطبعہ کو ان کے حالات کا مشاہدہ کرنے سے پہچان لیں اور یا ان کے احوال سن کر جان جائیں اگرچہ آپ نے ان کا مشاہدہ نہ بھی کیا ہو اسی طرح آپ امام شافعی کے فقی ہونے اور جالی نوس کے طبیب ہونے کی معرفت سے آجز نہیں ہوں گے یہ معرفت جو آپ کو حاصل ہوگی حقیقتن ہوگی کسی اور کی تقلید کرنے کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ اس وجہ سے ہوگی کہ آپ فقہ اور طبق کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے اور ان دونوں چیزوں کی کتابوں اور تصانیف کا مطالعہ کرتے تھے اس لئے ان دونوں کے حامل کا ضروری علم بھی حاصل ہو جائے گا اگلی ہیڈنگ حضور کی نبوت کی حقیقی غیر تقلیدی معرفت اوپر مذکور مثال کی طرح جس وقت آپ نبوت کا معنی اور مفہوم جانتے ہوں اور آپ قرآن مجید میں اور احادیث میں کسرت کے ساتھ نظر اور مطالعہ رکھتے ہوں تو آپ کو اس بات کا علم ضروری حاصل ہو جائے گا کہ حضور نبوت کے اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں یہ چیز معید اور مضبوط ہو جائے گی اس چیز کو کی تصدیق اور یقین حاصل ہو جائے گا نیز یہ سمجھ اور یہ معرفت آپ کو اس بات سے بھی حاصل ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنے قول میں کس قدر سچ فرمایا ہے ترجمہ جو شخص اس پر عمل کرے جس کا وہ علم رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم اتا کرے گا جس کو وہ نہیں جانتا اگلا ترجمہ جو شخص ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ اسی کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور کس قدر آپ نے سچ فرمایا اپنے اس قول میں ترجمہ جو شخص اپنے غموں اور فکروں کو صرف ایک غم اور ایک ہی فکر بنا دے اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے ترجمہ بات کریں تو آپ کو حضور کی نبوت کے بارے میں ایسا علم ضروری اور قطعی حاصل ہو جائے گا کہ آپ اس میں شک نہیں کر سکیں گے لہذا اسی طریق سے آپ نبوت کا یقین طلب کیجئے لاتھی کے اجدہے کے ساتھ تبدیل ہو جانے اور چاند کے پھڑ جانے کے ساتھ نہیں کیونکہ اگر آپ مذکورہ انداز فکر سے ہٹ کر صرف اکیلے ان موجزوں پر نظر کریں گے اور ان کے ساتھ بے شمار خارجی قرائن کو جوڑ کر آپ نہیں سوچیں گے تو بسا اوقات آپ یہ گمان کر بیٹھیں گے کہ شاید وہ سہر ہوگا یا کسی صورت ذات بھی وارد ہوں گے اور اگر آپ کا ایمان کلام منظوم کے ساتھ سند اور استدلال کا سہرہ لے چکا ہوگا تو موجزے کی دلالت کی صورت میں تو آپ کا ایمان مزید بلند ہو جائے گا کلام مرتب کے ساتھ وجود اشکال اور اس پر شبہ میں لہذا خارق عادات موجزات کی مثالیں اور ان کی حیثیت من جملہ دلائل میں سے ایک دلیل کے ہونی چاہیے جبکہ مذکورہ قرائن پر بھی آپ کی نظر ہو تاکہ آپ کو علم ضروری اور قطعی حاصل ہو جائے کسی ایک معین موجزے کے ساتھ استدلال اور اشارے کا سہارہ لینے سے آپ کو اس طرح یقین حاصل نہیں ہوگا جیسے اس آدمی کو ہوتا ہے جس کو ایک جماعت خبر دیتی ہے متواتر خبر کے ساتھ جس کے لئے یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو یقین حاصل ہوا ہے وہ کسی ایک فلان شخص معین کے قول سے حاصل ہوا ہے بلکہ اس کا یقین اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کسی تعیون کو نہیں جانتا اور وہ یقین ان مجبوعی خبر دینے والوں سے خارج بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان میں افراد کے تعیون سے ہوتا جبکہ یہی ایمان ایمان قوی ہوتا ہے اور عملی ہوتا ہے یہ طرز استدلال برائے اس بات رسالت اجتماعی دلائل سے ہے جس کا رد اور انکار ناممکن ہے اگلی ہیڈنگ اس بات نبوت کے لئے ابن خلدون کا طریقہ مورخ ابن خلدون مقدمہ تاریخ ابن خلدون میں فرماتے ہیں یقین کیجئے کہ بے شک اللہ نے بنی نوہ بشر سے کچھ اشخاص کو چن لیا تھا جنہیں اللہ نے اپنے مخاطب کرنے کی فضیلت عطا کی تھی اور انہیں اپنی معرفت پر ہی پیدا فرما یعنی اپنی معرفت ان کی فطرت نے رکھ دی تھی اور ان برگزیدہ اور چنیدہ اشخاص کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ اور ذریعہ بنا دیا تھا وہ لوگوں کو ان کے مسالے اور فائدوں کی معرفت اور فہم دیتے تھے اور وہ لوگوں کو ان کی ہدایت اور رہنمائی پر اُبھارتے تھے اور وہ لوگوں کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے ہٹاتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص چنیدہ بندوں کی طرف سے علوم و معارف القہ کرتا تھا اور معارف کو ان کی زبان سے ظاہر کرتا تھا مثلا خارق عادات موجزات کو اور وجود میں آنے والے اخبار اور واقعات کو جو انسان سے مخفی ہوتے تھے انسان کے پاس جن کی معرفت کی کوئی راہ نہیں تھی مگر صرف ان برگزیدہ لوگوں کی زبانوں سے سننے کے جو اللہ کے درمیان واسطے تھے اور وہ خود بھی ان اخبار اور واقعات کو نہیں جانتے تھے بجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں کی تعلیم دیتا تھا چنانچہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ترجمہ خبردار بے شک میں کچھ بھی نہیں جانتا سوائے اس کے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے یقین جانی ہے کہ ان چنیزہ لوگوں کی خبر کی خصوصیت اور ضرورت یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے جب تیرے سامنے حقیقت نبوت کا بیان واضح طور پر بیان ہو جائے